اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تیمور ارسلان پیش خدمت ہے علمی و ملک خبروں پر اسلام آباد ٹوڈے کا تفسرہ ناظرین چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ حکومت میں ملک چلانے کی نہ صلاحیت ہے اور نہ ہیپابیت چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سبراہی میں سپریم کورٹ کے فازل بنچ نے کراچی میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کے متعلق کیس پر سمات کی دورانے سمات سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک اور پاور ڈیوزن پر شدید بہرہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پاور ڈیوزن کی ریپورٹ کے الیکٹرک سے پیسے لے کر بنائی گئی جس پاور ڈیوزن والے افیسر نے ریپورٹ جمع کرائے اس کو فانسی دے دینی چاہئے چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نے اسی ریپورٹ پر جوائن سیکیٹری کو نوکری سے فارق کر دیں ہم نے موجودہ سرتحال پر ریپورٹ مانگی تھی اور انہوں نے مستقبل پر لکھ کر دیا ہے ناظرین بہارت میں چینی سفارتخانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکتیس اگس کو بہارتی فوش نے پھر لائن اف ایکچور کنٹرول کے خلاف ورزی کی ہیں بہارت میں چینی سفارتخانے نے چین بہارت سرحدی کشیدگی سے متعلق بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اکتیس اگس کو بہارتی فوش نے گزدہ ست چین بہارت اتفاق رائے کے خلاف ورزی کی ہیں بہارتی فوش نے لائن اف ایکچور کنٹرول پر کلی اشتاء لنگیزی کی اس بہارتی اقدام سے سرحدی علاقے میں ایک بار فرق کشیدگی بڑھ گئی ہے چینی سفارتخانے کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ بہارتی اقدام چین کی علاقائی خود مختاری کی شدید خلاف ورزی ہے بہارتی اقدام متعلقہ معاہدوں پروٹوکول اور اتفاق رائے کے خلاف ورزی ہیں بہارتی اقدام سے جین بہارت سرحدی علاقوں میں امن کو شدید نقصان پہنچا ہے ناظرین ایل ایسی پر بہارتی سپیشل فورسز کا ایک اہلکار حلاق ہوا ہے طیبت کی پارلیمانی رکون نامگیل ڈالکر کا کہنا ہے کہ اکتیس اگس کو لائن اف ایکچور کنٹرول پر ہونے والی جھڑک نے بہارتی سپیشل فورسز کا ایک اہلکار حلاق ہوا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گرتبو کرتے ہوئے نامگیل ڈالکر نے دعویٰ کیا کہ لائن اف ایکچور کنٹرول پر اکتیس اگس کو ہلاق ہونے والے بہارتی فورسز کا تعلق لداخ سے تھا جبکہ سپیشل فرنٹیر فورسز کا ایک اہلکار بھی سخمی ہوا ہے واضح رہے کہ چین اور بہارت میں ایل ایسی پر اکتیس اگس کو ہونے والے اشتاہ لنگیس نقل حرکت میں کسی جانی و مقصان کا اعلان نہیں کیا تھا ناظرین متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے فلسطین کا قیمت پر معاہدہ نہیں کیا عرب خبر ایجنسی سے باتے کرتے ہوئے ولی اہد شیخ محمد بن زائد علیان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ فلسطین کا قیمت پر نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات فلسطینیوں کا دوسرا وطن ہے اور ہم فلسطین کو الک ریاست بنانے کے موقع پر قائم ہیں جس کا دارالحکومت مشرقی یوروشلم ہوگا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ عمون معاہدے کا مقصد حکمت عملی کا حصہ ہے تاہم یہ پیشرة فلسطین کا اس کے قیمت پر نہیں ہوئی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد شیخ محمد بن زائد علیان کا یہ پہلا بازابتہ بیان سامنے آیا ہے گزستہ ماہ اسرائیل اور امارات کے ماہ بین سفارتی و کارباری تعلقات کے قیام کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے بعد اسرائیل اور امارات کے ماہ بین براہ راز فون لائنز اور کمرشل پروازے بھی بحال ہو چکی ہیں گزستہ روز اسرائیل سے پہن کمرشل پرواز امریکی و اسرائیلی حکام کو لے کر دبائی پہنچی تھی ناظرین ایس فور ہنڈرڈ کے بعد ترکی نے روسی ایس ایو تھرٹی فائف ایس ایو فیفٹی سیون جیٹ جہازوں پر نظرے گار لی ہیں جیسا کہ اس سے قبل یوروشین ٹائمز کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے دونوں نیٹو اتحادوں کی امادگی برقرار ہیں کیونکہ امریکہ روس سے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کے خریداری منصور کرنے کے لیے ترک حکومت پر دباؤ ڈال رہا ہے تہم ترکی نے امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ایس فور ہنڈرڈ کی دوسری کھیپ کے لیے روس کو آرڈر دیا ہے یاد رہے کہ ترکی نے روس سے گزستہ سال جولائی میں پہلی ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم خریدا تھا ناظرین اب ترک صدر رجب طیب اردگان سخوی ایس فیفٹی فائف لڑا کا تیارے خریدنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ناظرین یہ تو تھا اب تک کے خاص خاص خبروں پر تفسرہ اسلام بار ٹوڈے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہر خبر سے باخبر رہے اللہ حافظ